تشبیح لغوی شبہ میں اور دلاء اور پھر انہوں نے تشبیح استلاحی کی تعریف بتائی صرف تین قیودات کا اضافہ کیا باقی یہی تعریف دلالت کرنا اس بات پر کے شریک ہے مشبہ مشبہ بھی ہی کے ساتھ کس میں وجہ شبہ میں لیکن لا علا وجہ الاستعارت اتنا تو یہ تشبیح وجہ استعارت تحقیقیہ کے طریقے پر نہ ہو استعارہ بالکنائیہ کے طریقے پر بھی نہ ہو اور تجریب کے طریقے پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ پڑھا آپ نے ایک ہوتا ہے کنایا اور ایک ہے مجاز بھئی مجاز میں کیا ہوتا ہے غیر موضوع لہو میں قلمہ استعمال ہوتا ہے کنائے میں بھی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے لیکن کنائے کے اندر موضوع لہو کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ مجاز میں موضوع لہو کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے تشبیح ایک ہوتا ہے پھر مجاز پھر مجاز کے اندر مجاز جو ہے یا تو موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان علاقہ جو ہے تعلق جو ہے وہ تشبیح کا ہوگا یا غیر تشبیح کا اگر علاقہ غیر تشبیح کا ہو تو یہ مجاز مرسل ہے اور اگر علاقہ تشبیح کا ہو تو یہ استعارہ ہے تو استعارہ اور تشبیح میں یہ فرق ہے مولانا کہ تشبیح میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مذکور ہوتے ہیں لفظا یا تقدیرا جبکہ استعارہ کے اندر یا تو مشبہ مذکور ہوگا مشبہ بھی محضوف ہوگا یا مشبہ بھی مذکور ہوگا اور مشبہ کیا ہوگا محضوف ہوگا اگر عبارت کے اندر مشبہ بھی مذکور ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ تحقیقیہ اور استعارہ تصریحیہ اور اگر مشبہ مذکور ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بل کنایا کہتے ہیں مالانا تو کہتے ہیں یہ جو تشبیح ہے یہ استعارہ تصریحیہ استعارہ بل کنایا تجریب کے طریقے پر نہ ہو تو یہ تشبیح استلاحی ہے مالانا اور تجریب بھی نہ ہو تجریب کس کو کہتے ہیں یہ علمِ بدی میں آپ پڑھیں گے کہ ایک چیز کو مبالغے کے طور پر ایک وصف میں اتنا کامل بنانا کہ اس میں سے مشبہ بھی ہی کا اخراج کرنا کیا کرنا؟ مشبہ بھی ہی ہی ہوتا ہے بہادری میں شیر اثر ہے نہ کہ زید لیکن ہم کیا کرتے ہیں زید کو اصل قرار دیتے ہوئے اس سے کس کو نکالتے ہیں ایک کا شیر کو نکال کر ثابت کرتے ہیں تو اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے زیادہ مالانا پھر انہوں نے بتایا استعارہ تخیلیہ کو نہیں نکالا یاد رکھو مولانا استعارہ بلکنہ ہے کہتے ہیں لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا کہ موضوع لہو اور موضوع کے درمیان علاقہ تشبیح کا ہو اور کون عبارت میں ذکر ہو؟ مشبہ عبارت میں ذکر ہو اور مشبہ بھی ہی مذکور نہ ہو تو مشبہ بھی ہی مذکور تو نہیں ہے لیکن پھر آپ کو پتا کیسے چلا بھئی تشبیح ہے کہتے ہیں بھئی وہاں استعارہ تخیلیہ ہوگا یعنی مشبہ بھی ہی کے کسی لازم کو کس کے لئے ثابت کر دیا جیسے انشبت المنیت ازفارہا انشبت المنیت ازفارہا گاڑ دیئے موت نے اپنے پنجے اپنے ناخن گاڑ دیئے تو یہاں پر موت کو تشبیح دیئے درندے سے بھئی آپ کو پیسے کیسے پتا چلا تو موت مشبہ درندہ کیا مشبہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کیا آپ عالم الغیب ہیں کیا آپ کو پتا چل گیا مصنف نے یا کہنے والے نے اس کو تشبیح دی ہے تو جواب یہ قرینہ موجود ہے موت کے کہہ رہے ہیں ناخن موت نے کیا گاڑ دی اپنے اور موت کے تو ناخن ہوتے نہیں ناخن اور پنجے تو کس کے ہوتے ہیں درندے کے ہوتے ہیں تو یہ درندے کے ایک لازم کو ثابت کر دیا کس کے لئے مشبہ کے لئے تو یہ کیا کہلاتا ہے سیارہ بیل کنایا اور یہ جو لازم ہوتا ہے یہ سیارہ تخیلیہ کہلاتا ہے اس کو نہیں نکالا اس لئے کہ وہ اپنے اصل معنی کے اندر ہے مصنف کے نزدیک وہاں تشبیح کا دخل ہی نہیں ہے اس میں تو لہذا اس کے اندر مولانا زیدن اسدن جیسے مثال اور سم بکم عمیون جو قرآن میں آیا ہے یہ بھی داخل ہو گئے اس لئے کہ یہاں مشبہ بھی مذکور ہے زیدن اسد یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا تین چار چیزیں یاد رکھو زیدن کل اسد زید مشبہ اسد کون مشبہ بھی کاف کیا حرف تشبیح یا عدات تشبیح اور فش شجاہ وجہ تشبیح ہے مالانا تو کبھی کبھار عبارت سے کیا کرتے ہیں حرف تشبیح کو اڑا دیتے ہیں مبالغے کے طور پر پہلے تو آپ نے کہا تھا زیدن کل اسد زید کی تشبیح دیتی زید شیر جیسا ہے کبھی کیا کرتے ہیں کاف بالکل اڑا دیئے یوں کہا زیدن اسدن تو اس میں مبالغہ ہے اس کو کہتے ہیں تشبیح بلیخ گویا آپ نے یہ نہیں کہا کہ زید شیر جیسا ہے بلکہ کیا کہا بیعین ہی زید خود ہی کیا ہے شیر ہے مالانا تو اس کو تشبیح بلیخ کہتے ہیں مالانا تو یہاں بھی دیکھو مشبہ بھی مذکور مشبہ بھی مذکور معلوم ہو یہ استعارہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے تشبیح بلیخ ہے مالانا اسی طرح اگرچہ وہاں پر صرف مالانا یہ مشبہ بھی مذکور ہے وہ کفار کس کی طرح ہیں گونگوں کی طرح بہروں کی طرح ہیں گونگوں کی طرح ہیں اور اندھوں کی طرح ہے تو یہاں لیکن چونکہ یہ ہے خبر اور اس خبر کے لئے مبتدہ ہونا ضروری اور مبتدہ کیا ہے ہم ہم اور یہاں اصل میں ہم کا سم من یا یوں کہیں ہم سم من بک من عمیون بھئی کیا کیا تشبیح بلیخ ہے مالانا کاف کیا کر دیا گیا حضف کر دیا تو اصل میں تھا ہم کا سم من کا بک من کا عمیون عمیون تو دیکھا یہاں پر ہم مشبہ اور سم مشبہ بھی ہی دونوں مذکور ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے استعارہ ہوتا ہے یا تشبیح تشبیح ہوتی ہے اور یہاں پر کہتے ہیں ہم نظر ڈالیں گے اس کے ارکان کے اندر ارکانِ تشبیح کتنے ہیں مالانا چار اول کیا مشابہ ثانی ثالث رابع وجہ تشبیح تو کہتے ہیں یہاں ہم بحث کریں گے ارکانِ تشبیح کے بارے میں وہ فیل غرض من ہو اور تشبیح کی غرض کے بارے میں کہ تشبیح کی غرض کیا ہوتی ہے کیوں تشبیح جی جاتی ہے ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ فی اقسامی ہے اور اس کی اقسام کے بارے میں پھر اس پر اشکال ہوا کہ بھئی آپ نے اقسام یہ ارکان قرار دیئے مشابہ مشابہ بھی ہی اداتِ تشبیح اور وجہ تشبیح کو آپ نے کیا تشبیح کے ارکان ارکان تو کہتے ہیں جو اجزاء ہوں اور یہ تو تشبیح کے اجزاء نہیں اس لیے کیونکہ تشبیح نام ہے دلالت کا اور دلالت ہے فیل لہٰذا یہ مشابہ مشابہ بھی ہی وغیرہ اس کے اجزاء نہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے نام تشبیح تو فیل کا ہے دلالت کرنا اس بات پر کہ ایک چیز دوسری چیز جیسی ہے لیکن یہ دلالت موقوف ہے ان چیزوں پر تو یہ چیزیں موقوف ان پر یہ کیا ہوئیں موقوف آلے ہوئیں لہٰذا اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا قرار دے دیا ارکان اور اجزاء کی طرح قرار دے دیا یا دوسرا جواب یہ دیا مالا کہ کبھی کبھار زیدن کل اسد فیشو جاہتی اس عبارت ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے تشبیح ایک تو وہ معنی کہ دلالت کرنا وہ تو مستری معنی ہے اور کبھی کبھار یہ جو جملہ جس میں تشبیح ہو اس جملے کوئی کیا کہہ دیتے ہیں تشبیح اور جملے کے اندر تو مشبہ بھی ایک رکن ہے مشبہ بھی ہی بھی ایک رکن ہے حرف تشبیح بھی ایک رکن ہے اور وجہ تشبیح بھی تو اس اعتبار سے تو پھر صحیح ہے اس کا اطلاع کس پر بھی پھر انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم بہت کریں گے طرفین تشبیح کے بارے میں طرفین تشبیح مولانا مشبہ اور مشبہ بھی یاد رکھو یہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں اعتبار ہسیل ہوں گے یعنی محسوس بالحواصد خمس زاہرہ ہوں گے یا مولانا یہ کس میں سے ہوں گے عقلی ہوں گے یعنی مدرق بالحواصل خمس زاہرہ نہیں ہوں گے مولانا اور یا ان میں سے ایک حصی ہوگا اور ایک عقلی ہوگا تو اول چاہے مشبہ حصی ہو دوسرا عقلی ہو یا مشبہ عقلی ہو ثانی کیا ہو حصی ہو تو حص میں چونکہ حص کا علم آتا ہے حواس خمسہ کے ساتھ تو حصی کی پانچ قسمیں ہو گئے مالانا مبصرات، مشمومات، مذوقات، مسموعات اور ملموسات تو ہر ایک 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 میسان موسانیش نے ذکر کری جیسے تشبیح دینا رخصار کی کس کے ساتھ گلاب کے ساتھ اور ہلکی آواز کی کس کے ساتھ ہم بے انتہا ہلکی آواز گویا کہ مو سے ادائی نہیں کی اتنی ہلکی آواز تو اس کے ساتھ تشبیح دینا مالانا اسی طرح مالانا مو کی بو کو تشبیح دینا کس کے ساتھ عمبر محبوب کی مو کی بو کو تشبیح دینا کس سے عمبر کے ساتھ یہ مالانا مسموعات کس میں سے ہے مشمومات میں سے ہے اسی طرح معشوق کے لعات کی تشبیح دینا کس کے ساتھ شراب کے ساتھ لذت اور ذائقے اور نشے کے اندر یہ مالانا مذوقات کے اندر ہے اور جلد ناعیم نرم اور ملائم جلد کی تشبیح دینا کس کے ساتھ ریشم کے ساتھ یہ ملموسات کے اندر ہے بھئی پھر یہ علامت افتدانی نے آپ کو بتلایا کہ یہاں تسامح ہے مولانا سمجھ میں آئے بھئی اس لئے کہ مدرق بالبصر جو ہے مولانا وہ لون الخد اور لون الورد ہے نہ کہ خد اور ورد خود یہ مذہب یہ مبنی بر ہے مذہب حکماء کے حکماء کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حواظ کے ساتھ کسی چیز کی ذات کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ صرف کس کا ادراک ہوتا ہے صفات کا آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں تشبیح خد کی ورد کے ساتھ اور خد کا ادراک بھی حس کے ساتھ اور گلاب کا ادراک بھی کس سے حس سے تو خکماء کہتے ہیں نہیں بھئی کسی چیز کی ذات کا ادراک حواظ سے نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کی صفات اور صفت یہاں پھر کیا آئے گی لون الخد و لون الورد لیکن کہتے ہیں یہ عورف میں جاری ہے اسی طرح عورف میں کہتے ہیں اب سرت الوردہ یہ کوئی نہیں کہتا اب سرت اللون الوردی شممت العنبر کہتے ہیں شممت الرائحة العنبر نہیں کہتے ہیں اور عقلی یعنی یہ دونوں عقلی ہوں گے جیسے علم ہے اور حیات علم العلم کل حیات علم کس کی طرح ہے حیات زندگی کی طرح ہے اب ان دونوں میں وجہ تشبیح کیا ہے دو قول علامت اختازانی نے ذکر کیے ایک صحیح قرار دیا دوسرے کو کیا کیا رد کیا پہلا قول یہ کہ دونوں میں وجہ تشبیح کیا ہے دونوں ادراک کے طریقے ہیں علم نام ہے ملکے کا تو ملکہ ہوگا تو ادراک ہوگا اسی طرح زندگی ہوگی تو ادراک ہوگا کسی چیز کا پتا چلے گا ملانا تو علم بھی جہت ادراک اور حیات بھی جہت ادراک ہے ملانا تو وجہ تشبیح جہت ادراک ہے بعضوں نے کہا ملانا کہ ان میں وجہ تشبیح ادراک ہے کیا ہے اس لئے کہ علم بھی کیا ہے علم خود ادراک ہے انہوں نے اور تفسیر کی علم کا کیا مانا لیا ادراک کہتے ہیں علم ادراک ہے ادراک مانے مدرک کے اور مدرک کے کیا معنی ہے وہ صورت جو ذہن میں کسی چیز کی حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں مدرک تو انہوں نے کہا علم چونکہ ادراک ہے یعنی وہ مدرک ہے ذہن میں جو صورت حاصلہ ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں علم اور یہ چونکہ حیات تقاضہ کرنے والی ہے ادراک کا علم خود مدرک علم خود ادراک اور حیات تقاضہ کر رہی ہے کس کا زندگی ہوگی تو ادراک آپ کسی چیز کا کریں گے زندگی نہیں تو ادراک بھی تو بھئی یہ تو کوئی وجہ تشبیح نہ ہوئی ایک چیز خود ادراک ہے اور دوسرا ادراک تقاضہ کرنے والی ہے تو وجہ شبہ آئی درمیان میں یا تو دونوں ادراک ہوتے یا دونوں تقاضہ کرنے والے ہوتے پھر تو تشبیح آسکتی تھی ایک خود ادراک ایک ادراک کا تقاضہ کر رہا ہے لہذا یہ صحیح نہیں نیز کہتے ہیں اس کے اندر زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو اسی طرح ہوا العلم قل خص علم حص جیسا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس لئے کہ علم میں بھی ادراک ہوتا ہے اور اسی طرح زندگی ہوگی تو کیا ہوگی؟ خواس ہوں گے خواس ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا اور احساس بھی نام کس کا ہے؟ ادراک کا تو علم احساس کی طرح ہے علم جیسے ادراک ہے اسی طرح احساس بھی کیا ہے؟ ادراک ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو کچھ تفائدہ نہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں علم بھی ادراک ہے اور علم کس کی طرح ہے؟ احساس کی طرح بھئی یہاں ہم بیان کر رہے ہیں علم کی فضیلت اور علم کی فضیلت اس صورت میں حاصل نہیں ہوتی اس لئے کہ احساس تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے بھئی وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں تو یہاں کوئی فائدہ ہمیں حاصل معلوم ہوا یہ قول درست نہیں کہ وجہ تشبیح صرف ادراک کو قرار دیا جائے یا دونوں وَمُقْتَلِفَانِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ عَقْلِيًّا وَالْمُشَبَّهُ بِهِ حِسِّيًّا وَالْمُشَبَّهُ عَقْلِيًّا او مُختَلِفَانِ آیا تھا اما حسیانی او عقلیانی او مختلفانی مشابہ و مشابہ بھی دونوں کیا ہیں؟ یا دونوں حسی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے ایک حسی ہوگا او jakie عقلی ہوگا بھئی وَمُقْتَلِفَانِ یا دونوں مختلف ہوں گے یا دونوں مختلف ہوں گے مولانا مشبہ حصی ہوگا اور مشبہ بھی عقلی یا اس کا عکس ہوگا مشبہ کون ہوگا عقلی اور مشبہ بھی حصی پہلے جیسے موت کو تشبیح دینا درندے کے ساتھ موت کو تشبیح دینا حصی کون عقلی کون موت حصی عقلی ہے موت کبھی دیکھئے آپ نے مردے کو تو دیکھا ہوگا موت دیکھئے کبھی موت تو مولانا عدم حیات ہے اور عدم کسی چیز کی ہمیں نظر نہیں آسکتی تو مولانا موت ہے اور موت کو تشبیح دی درندے کے ساتھ تو موت عقلی ہے حصی ہے عقلی ہے اور درندہ حصی ہے مولانا تو اب موت کو تشبیح دی کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تو مشبہ کون موت اور مشبہ بھی ہی تو مشبہ ہوا عقلی اور مشبہ بھی ہی ہوا حصی یا اس کا عقس مولانا مشبہ کو کیا بنائے حصی بنائے اور مشبہ بھی ہی کو جیسے عطر کی تشبیح مولانا خلق کریم کے ساتھ بھئی ایک سخی آدمی کے اخلاق جو ہیں اس کے ساتھ آپ عطر خوشبو کو تشبیح دیتے ہیں کہ جو نیک شخص ہو اس کے اخلاق کس کی طرح ہوتے ہیں جیسے عطر سے آدمی کو نفع ہوتا ہے اور لذت محسوس ہوتی ہے اسی طرح اس کے اخلاق سے بھی آدمی کو کیا ہوتا ہے نفع ہوتا ہے مولانا اور اس سے خوشی محسوس ہے جی تو عطر مولانا اس کو تشبیح دی کس کے ساتھ اب بتائیے مشبہ عطر مشبہ بھی خلق کریم تو عطر کیا ہے عقلی ہے حصی ہے حصی کیا اسے سمنا مراد مشمومات میں سے ہے کس سے ہے اور خلق کریم اخلاق مولانا اخلاق آنکھوں سے نظر نہیں بھئی یہ تو ایک کیفیت نفسانیہ ہے دیکھئے بھئی وہ مختلفات یا دونوں مختلف ہوں گے بھی ہیں یا کون المشبہ عقلین والمشبہ بھی حصیان مشبہ عقلی ہوگا مشبہ بھی حصی ہوگا کل منیتی والصبعی جیسے کہ موت ہے اور صبع درندہ ہے مولانا فَإِنَّ الْمَنِيَّةَ آَنِ الْمَوْتَ عَقْلِيُنِ اس لئے کہ منیتی یعنی کہ موت جو ہے وہ عقلی ہے لِأَنَّهُ عَدَمُ الْحَيَاتِ اس لئے کہ یہ کس چیز کا نام ہے آدم حیات کا نام ہے اور آدم حیات اس کو محسوس آدم کسی چیز کا محسوس اس لئے کہ آدم حیات ہے اَمَّا اس چیز کا من شان ہی اَنْ يَكُونَ حَيًّن جس کی شان کیا ہے زندہ ہونا یعنی مولانا مردہ کس کو کہیں گے جس میں زندگی کی صلاحیت ہی جس میں زندگی کی صلاحیت ہی نہ ہو اس کو مردہ یہ کتاب کو کوئی مردہ نہیں کہے گا یہ پتھر کو کوئی مردہ نہیں اس لئے کہ ان میں زندگی کی صلاحیت ہی نہیں ہے معلوم ہوا ان دونوں میں کون سے تقابل ہے آپ نے پڑھا تھا تقابل تضائف ہے تقابل تضاد اور کون کون سے پڑھے تھے آپ نے تقابل تضائف پڑھا اور اور تقابل اجاب و سل پڑھا تقابل عدم وال ملکہ پڑھا اور تقابل تضاد تھا جی ان میں سے کون سا ہے تو ان میں تقابل عدم وال ملکہ ہے مولانا تقابل عدم وال ملکہ یعنی نفی کرنا کسی ایک چیز وجودی ہو اور دوسری کیا ہو آدمی ہو لیکن آدمی اس سے ہو جس کی شان کیا ہو وجود بھی وَسَّبُ وَسَّبُ وَحِسِّيُونَ یہ خلقو مُزَا مُزَافِلَ ہے مولانا سخی آدمی کے اخلاق خلق اس کی جمع اخلاق ہے وہو عقلیون خلق قریم کیا ہے عقلی ہے لئنہو کیفیتن نفسانیتن اس لئے کہ ایک نفسانی کیفیت ہے تَسْدَرُ عَنْهُ الْأَفْعَالُ الْأَفْعَالُ مَمْدُوحَ مُرَاد ہے مولانا وہ کیفیت ہے جس سے صدور ہوتا ہے مولانا افعال ممدوحہ کا بسہولت کس کے ساتھ آسان بھئی خلق قریم سخی آدمی کے اخلاق یہ کیفیت ہے مولانا بدن میں جس کی وجہ سے اچھے افعال کا صدور ہوتا ہے آدمی سے ایک بھئی اور سہولت کے ساتھ ہوتا ہے تکلف نہیں کرنا پڑتا اس میں وَلْبَجْحُفِدْ تَشْبِحِ یہ اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ کہ آپ نے تشبیح دی کس کو عیتر جو محصی ہے کس کے ساتھ تشبیح دی عقلی کے ساتھ حالان کے قوی کون ہے حصی قوی ہے یا عقلی قوی ہے حصی چیز قوی ہے نا مولانا حصی کیا ہے حصی چیز قوی ہے تو قوی کی آپ تشبیح دے رہے ہیں کس کے ساتھ ضائف کے ساتھ اور قوی کی تشبیح ضائف کے ساتھ دینا تو جائز نہیں ہے تو جواب دے رہے ہیں مولانا نے کہ ہم نے اس عقلی کو بھی کس کے درجے میں اتار لیا حصی کے درجے میں اتار کر پھر تشبیح دی وَلْوَجْحُفِدْ تَشْبِحِ محسوس بالمعقول اور وجہ تشبیح کے اندر محسوس کی کس کے ساتھ تشبیح محسوس کی تشبیح ماقول کے ساتھ اس کے اندر وجہ یہ ہے اَنْ يُقَدَّرَ الْمَاقُولُ کے فرض کر لیا جائے مَاقُول کو کیا فرض کیا جائے محسوس فرض کر لیا جائے وَيُجْحَلُكَ الْأَصْلِ اور اس کو کس کی طرح کر دیا جائے اسل کی طرح کر دیا جائے لِذَلِكَ محسوس ہی اس محسوس کے لئے على طریق المبالغتی کس طریقے پر مبالغے کے طریقے پر وَإِلَّا فَالْمَحْسُوسُ أَصْلٌ لِلْمَاقُولِ وَرْنَا تو محسوس اصل ہے مَاقُول کے لئے لِأَنَّ الْعُلُومَ الْعَقْلِيَةَ مُسْتَفَادَتُمْ مِنَ الْحَوَاسِ اس لئے کہ علوم اقلیہ کا فائدہ کس سے ہوتا ہے حوات سے بھئی وَمُنْتَحِيَةٌ إِلَيْهَا اور ان کی انتہا بھی کس پر ہوتی ہے دیکھو علوم اقلیہ کیا فائدہ یہ جو علوم اقلیہ بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہ حوات سے ہی حاصل ہوتے ہیں مثلا ایک عقلی بات جو آپ کو معلوم ہے کیا العالم حادث عالم کیا ہے حادث ہے یعنی قدیم نئے مالانا نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا یہ ختم ہونے والا یہ ایک عقلی ہے لیکن اس کا پتہ آپ کو کس سے چلا حصے حصے اس طرح پتہ چلا آپ نے غور و فکر کیا آپ نے دیکھا اس عالم میں تغیرات ہو رہے ہیں مالانا بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں سمجھ میں آیا اور یہ ذابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تبدیلیاں آئیں وہ کیا ہوتی ہے حادث معلوم ہو یہ عالم بھی کیا ہے تو دیکھا یہ جو عقلی بات تھی کہ عالم جو ہے وہ حادث ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا یہ علم شروع کہاں سے ہوا تھا حصے کیسے کیونکہ یہ عالم میں تبدیلیاں ان کا مشاہدہ کس سے ہوا حصے ہوا تو معلوم ہو ابتدا حصے ہوتی ہے انتہابی حصے ہوتی ہے اب آپ نے کسی کو کہا العالم متغیر العالم حادث عالم حادث ہے کہے گا کیا دلیل عالم حادث ہے آپ پھر ادھر کو ہی جائیں گے مالانا سغرہ کبرہ ملائیں گے لئن لئن العالم متغیر وَكُلْنُوا متغیر حادث تو دیکھا عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے یہ پھر کس کا علم آ گیا حوات کا علم آ گیا تو چلے بھی وہیں سے تھے اور لوٹیں گے بھی پھر جب کوئی دلیل طلب کرے گا تو پھر اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی لئن العلوم العقلیت اس لئے کہ علوم عقلی جو ہیں مستفادت من الحوات ان کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے کس سے حوات سے وَمُنْتَحِيَتُنْ عِلَيْهَارُمْ کی انتہا اسی پر ہوتی ہے فَتَشْبِحُهُ بِالْمَاقُولِ بس اس کی تشبیح دینا کس کی ملانا محسوس کی کس کے ساتھ مقول کے ساتھ یقون جالن لِلْفَرْعِ اصلاً وَالْأَسْلِ فَرَعِن حالانکہ وہ تو کیا ہے اصل کو فرہ بنانا اور فرہ کو اصل بنانا ہے اس کے اندر وَزَالِكَ اللَّا يَجُوزُو اور یہ تو جائز ہاں تو بتلایا کہ اصل میں ہم کیا کر دیتے ہیں مبالغہ کر دیتے ہیں مبالغے کے طور پر عقلی کو بھی حصی کے درجے میں اتارتے ہیں ورنہ تو اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے وَلَمَّا كَانَ مِنَا الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ بِهِ اور جب تھا مُشَبَّهِ بِهِ میں سے مَا ایسی چیز لَا يُدْرَكُ بِالْقُوَتِ الْعَاقِلَةِ جس کا ادرات نہ تو قوت عاقلہ سے ہوتا ہے وَلَا بِالْحِسِّ اور نہ حصے آنِ الحص حصہ ظاہرہ یعنی کہ حصے ظاہر جو ہے حصے ظاہر سے بھی اس کا ادرات نہیں ہوتا مِسُلْخِيَا لِيَادِ وَالْوَحْمِيَا جی بھئی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی قسمیں بنائی بھئی ایک حصی اور ایک بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ادرات نہ تو حصے ہو سکتا ہے نہ عاقل سے ہو سکتا ہے مثلا خیالیات ہیں وَحْمِيَات ہیں اور وِجْدَانِيَات یہ وِجْدَانِيَات خیالیات وَحْمِيَات یہ تین چیزیں بھی ہیں مولانا ان کو تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا تو قسمیں آپ نے دو بنائے حصی عقلی پانچ بنانی چاہیئے تھے حصی عقلی خیالی وَحْمِي وِجْدَانِي تو آپ نے کیوں پانچ نہیں بنائیں جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یاد کرنے میں آسانی کے لئے مصنف نے دو قسمیں بنائیں اور ان تین کو انہی دو میں کیا کر دیا شامل کر دیا دیکھئے وَلَمَّا كَانَ مِلَى الْمُشَبَّحِ جب تھا مشبات مشبہ بھی میں سے ایسی چیز مالائی ادرکو بالقوت جب کا ادرکنا تو قوت عاقلہ سے ہوتا تھا اور نہ حصے یعنی کہ حصے ظاہر کے ساتھ بِسْلُ خِعَالِيَاتِ وَلْوَحْمِيَاتِ وَلْوِجْدَانِيَاتِ جیسے کہ خیالی خیالی چیزیں ہیں وهمی چیزیں ہیں اور وجدانی چیزیں ہیں ارادہ مصنف نے ارادہ کیا ارادہ کیا اَنیَ جَعَلَى الْخِصِّيَةِ وَلْعَقْلِيَةِ کہ بنا دے حصی اور عقلی کو بھی حیث و اس طور پر يَشْمُ لَا نِحَا کہ وہ دونوں بھی ان کو کیا ہو جائیں شامل ہو جائیں تسہیلاً لزت آسانی کرنے کیلئے یاد کرنے میں تاکہ یاد کرنے میں کیا ہو آسانی ہو جائے بِتَقْلِيَلِ الْاقْسَام اقسام کی کم کرنے کے ساتھ بھئی یہی سمجھ لو ایک بات سیالی کس کو کہتے ہیں وهمی کس کو کہتے ہیں خیالی کس کو کہتے ہیں وهمی کس کو کہتے ہیں اور وجدانی کس کو کہتے ہیں خیالی کہتے ہیں جس مولانا وہ جو میں نے آپ کو بحث بتلائی تھی بھئی بھئی یہ حوا سے خامسہ ظاہرہ سے جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں یہ سب سے پہلے کام پہنچتی ہیں حصے مشترک میں تو حصے مشترک اور پھر یہ محفوظ کہاں ہوتی ہیں خیال میں کہاں پر تو خیال ان کا سٹور ہاؤس ہے وہاں پر جا کر محفوظ ہوتی ہیں اسی طرح قوت واہمہ جو ہے جن چیزوں کو حاصل کرتی ہے وہ کہاں محفوظ ہوتی ہیں حاصل میں حاصل میں کس میں اور اچھا پھر ان کے بعد جو تصرفات ان میں کرنا ہوتے ہیں وہ کون کرتی ہے قوت متفقرہ کون کرتی ہے میں نے بتلایا تھا قوت یہ جوڑ توڑ والا سارا کام کہاں ہوتا ہے قوت متفقرہ میں ہوتا ہے یہ خیالی اور فرضی چیزیں بناتی ہے ایک چیز کو دوڑتی ہے دوسری کے ساتھ ایک کو توڑ دیتی ہے ایک چیز سے بھی تو دیکھئے اب بعض وقت ہم ایک خیالی صورت فرض کرتے ہیں خیالی چیز مثلاً آپ فرض کریں مولانا تشبیح دینا چاہتے ہیں گلے لالا کی گلے لالا ایک پھول ہے سرخ رنگ کا مولانا پہاڑوں میں اکتا ہے اس کی تشبیح اب اس کو پھول کا رنگ ہے سرخ اور اس کی وہ ڈنڈی کا رنگ کیسا ہے سبز اور وہ بہت سارے لگے ہوں مولانا اور ہوا چلتی ہے تو وہ کبھی جھکتے ہیں اور کبھی بلند ہوتے ہیں لہ لہا رہے ہیں ہوا کے اندر مولانا ٹھیک ہے کیفیت اب اس کو آپ نے تشبیح دی کس کے ساتھ جے یاکوت ایک پتھر ہے سرخ رنگ کا اور زبرجد ایک پتھر ہے سبز رنگ کا آپ ان سرخ رنگ کے پھول جو سبز ڈنڈیوں پر ہیں ان کی تشبیح دیتے ہیں کس کے ساتھ سبز نیزے ہیں سبز کس کے زبرجد کے اور ان پر سرخ جھنڈے لگے ہوئے ہیں یاکوت کے کس کے یاکوت کے جیسے وہ پھول اوپر سرخ تھا یہ بھی اوپر جھنڈا کیسا ہے سرخ پھول کی سبر اس کی جھنڈا کیا ہے سبر یہ تشبیح تشبیح سمجھ میں آئی آپ یہ جو آپ نے کہا مشبہ بھی ذکر کیا یاکوت کے جھنڈے اور زبرجد کے نیزے یہ خارج میں موجود ہے یہ خارج میں موجود نہیں معلوم یہ خیالی چیز ہے کیا ہے خیالی چیز ہے لیکن خیالی وہمی بھی اسی طرح ہوگی وہمی بھی یہ خیالی چیز ہوگی خیالی بھی کیا ہے ایک خیالی لیکن فرق یہ ہے کہ خیالی کے جتنے اجزاء ہیں وہ مدرک بلحص ہوں گے خارج کے اندر اور وہمی کے سارے اجزاء خارج میں ہم نے ان کا ادراغ بلحص نہیں کیا ممکن ہوا نہیں آج تک تو دیکھئے مالانا آپ نے کس کے ساتھ تشبیح دی گلے لالا کو کس کے ساتھ یاقوت کے جھنڈے یاقوت کی امٹی پتھر خارج میں دیکھا جاتا یا نہیں مالانا دیکھا اس کا ادراغ حصے ہوتا ہے دوسرا نیزے نیزے بھی خارج میں دیکھے جاتے ہیں جھنڈے وہ بھی خارج میں اچھا اور زبرجد پتھر جو ہے سبد رنگ کا وہ بھی تو دیکھو یہ خیالی ہے ایک چیز لیکن اس کے سارے اجزاء مدرک بھی حص ہیں تو اس کو کہتے ہیں خیالی مالانا اور ایک ہے وہمی وہمی اس کو بلحص نہ ہو مثلا آپ کہتے ہیں بلاؤں کے دانت بھئی کس کے بلاؤں دانت بھئی اب یہ بھی ایک خیالی چیز ہے وہمی چیز ہے مالانا لیکن کیا اس کا ادراک اس کے جو اجزاء ہیں بلاؤں اور دانت دو چیزیں آگئی نا بلاؤں کے دانت دو چیزیں آگئی کیا اس کا ادراک حصے ہوتا ہے بھئی بلاؤں پائی جاتی ہے کوئی بلاؤں تو ہے ہی کوئی نہیں بھئی اس کا ادراک ہی نہیں ہوا بھئی جب ادراک تو دیکھو خیالی کے اندر اس کے سارے اجزاء مدرک بلحص ہے لیکن وحمی کے اندر اجزاء سارے مدرک بلحص اس لیکن کہ وہ پائی نہیں جاتے اگر ہاں البتہ اگر پائے جاتے تو مدرک بلحص ہوتے یہ فرق ہے خیالی اور وحمی میں سب کو فرق سمجھ کا ادراک کرتا ہے کیا کرتا ہے نفس کی صفات کا ادراک ہوتا ہے نفس کی صفات کا ادراک ہوتا ہے مثلا آپ کو بھوگ لگی یہ نفس کی صفت ہے اس کا ادراک کس نے کیا قوت ہے آپ کو غم لاحق ہوا یہ کس کی صفت ہے نفس کی اس کا ادراک کس نے کیا آپ کو خوف لاحق ہوا یہ کس سے ہوا مالانا اس کا ادراف نفس کی صفت ہے قوتِ وجدان بعض کہتے ہیں یہ قوتِ واہما ہی ہے بعض کہتے ہیں نہیں یہ بالکل علاق قوت ہے جو صرف نفس کی صفات کا ادراف کرتی ہے تو یہ ہے مالانا مصر الخیالیات والمہمیات والوجدانیات فقالا والمراد دیکھو اب حصی حصی کی ہم نے کیا تاریخ کی تھی جس کا ادراف کس سے ہو حصے ہو اب تصریح کریں گے اب ہم نے اس میں خیالی کو بھی داخل کرنا ہے کس کو اور عقلی کے اندر ہم نے وجدان کو بھی داخل کرنا ہے اور وهمی کو بھی داخل کرنا ہے دیکھئے والمراد بالحصی حصی سے کیا مراد ہے المدرقو ہوا اومادتو ہوا چیز جس کا ادراف کیا جائے یا اس کے مادے کا یعنی اس کے اجزاء کا ادراف کیا جائے بھی احدالحواس الخمس ظاہرت کس سے حواس خمسہ حواس خمسہ ظاہرت کیا ہیں بسرہ و سمہ و شمہ و ذوقہ و اللمس بسر سمہ شم ذوقہ و لمس فدہ خلا فیہی داخل ہو گیا اس کے اندر اے فی الحصی یہ حصی کے اندر بسبب زیادتی قولینا بسبب اس کے جو ہم نے زیادہ کیا اپنے قول کس کو زیادہ کیا مالانا بھئے اوپر ہم نے کہا حصی سے کیا مراد ہے تاریخ تو یہ ہونی چاہیئے حصی کی ادھر دیکھو بھئی حصی کی تاریخ صرف یہ ہونی چاہیئی تھی مدرک بل حص بس لیکن ہم نے کیا کہا وہ خود مدرک ہو یا اس کے اجزاء کیا ہوں مدرک بل حص تو یہ جو ہم نے اوبار دتوہو کی قید بڑھا دی اس سے خیالی بھی اس کے اندر کیا ہوا کیونکہ خیالی کا ادراک اگرچہ حصے نہیں ہوتا لیکن اس کے اجزاء جو چھے بھی ان سب پہ ادراک کس سے تھا تو یہ ہمارے اس قول کے زیادہ کرنے سے او مادتوہو یہ لفظ جو ہم نے اوپر مطن میں بڑھا دیا اس میں داخل ہو گیا الخیلی حصی میں کون داخل ہوا خیالی بھی وہو المادوم اللذی خیالی وہ مادوم چیز ہے مولانا فوریزہ مجتمعان جس کو فرض کر لیا گیا ہے اکٹھا وہ بنی ہے اکٹھی ہوئی ہے کس سے من امور بہت سے امور سے ایسے امور کل واحد من ہوا مما ید رکو بالحصی کہ ان میں سے ہر ایک کا ادراک حصے ہوتا ہے خیالی چیز کے ہر جوز کا ادراک حصے ہوگا کما فی قول ہی جیسے کہ شاعر کہتا ہے مولانا وَقَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ اِذَا تَصَوَّبَ اَوْ تَصَعَدَ آلَا مُيَاقُوتٍ نُشِرْنَعَلَا رِمَاحٍ شقیق مولانا وہ گلے لالا ہے گلے لالا جو سرخ رنگ ہے گلے لالا جو سرخ رنگ کا ہے اِذَا تَصَوَّبَ جب وہ نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے مولانا وہ لہاتا ہے نا کبھی نیچے کی طرف جھکتا ہے اور کبھی اوپر جب وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے اَوْ تَصَعَدَ یا وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے آلَا مُيَاقُوتٍ گویا کہ وہ کیا ہے یا پوٹ کے جھنڈے ہیں ایسے جھنڈے نشیرنا جو پھیلائے گئے ہیں عَلَا رِمَاحٍ کس پر نیزوں پر مِنْ زَبَرْجَد وہ نیزے کس کے ہیں زَبَرْجَد کے ہیں مولانا دیکھئے بچ وَقَعَنَّ مَحْمَرَّ شَقِيقِ گویا کہ گلے سرخ رنگ کا گلے لالا جو ہے کہہ رہا ہوا مِنْ بَابُ جَرْدِ قَطِفَتِين یہ محمر و شقیق کس باب سے ہے جرد و قطیفہ بھئی یہ تو استلاحی لفظ ہے آپ کو ہر وقت آنا چاہیے پہلے بھی گزر چکا ہے کس کو کہتے ہیں جرد و قطیفہ صفت کی اضافت کس کی طرف ہو اصل میں تھا ہے قطیفتن جردہ قطیفتن پھر آپ نے صفت کو اٹھایا اور موصوب کی طرف کیا کر دیا اضافت کر دی تو جرد و قطیفہ کہتے ہیں مولانا بوسیدہ پرانی گھیسی ہوئی بے بال محملی چادر محملی کپڑا وہ ہوتا ہے جس پہ وہ کیا ہو بال سے ہو چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بھئی بڑا نرم کپڑا ہوتا ہے اوپر بال سے ہو بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اس کو کہتے ہیں محملی کپڑا وہ جب پرانا ہو جائے اس سے کیا ہوتے ہیں بال اڑ جاتے ہیں جگہ جگہ سے تو اس کو کہتے ہیں قطیفہ کہتے ہیں وہ محملی چادر کو قطیفہ کس کو کہتے ہیں اور جرد یہ جس کے بال اڑے ہوں جرد کس کو کہتے ہیں جرد اجرد کس کو کہتے ہیں اجرد گنجے کو کہتے ہیں جس کے بال اڑ جاتے ہیں تو یہ والا اصل میں کیا تھا قطیفت ایسی محملی چادر جردہ جو کیا ہے بے بال ہے پرانی ہے گھیسی ہوئی ہے بوسیدہ ہے تو یہ جرد و قطیفہ کے بعد سے ہے یہ عبارت میں جب بھی آئے آپ سمجھ جائیں یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو مرقب ہے یہ موصوف صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرح وشقیق ورشقیق جو ہے وردن احمر یہ سرخ رنگ کے پھول ہیں فی وسطی ہی سبادن جن کے وسط میں کیا ہوتی ہے سیاہی ہوتی ہے تم بوتو فیل جبالی جو کہاں اگتے ہیں بہاڑوں میں اکتے ہیں کہتے ہیں اسل میں یہ شقائق النعمان ہے بھئی گلHey لالا کو کیا کہتے ہیں شقائق النعمان مفرد بھی یہ ہی ہے جما بھی یہ مولانا یہ یہ شیر میں ضرورت ہے شیری کی وجہ سے شقیق کر دیا گیا حالانکہ مفرد کو بھی شقائق النعمان کہتے ہیں اور جما کو بھی شقائق النعمان کہتے ہیں مولانا اس لئے کہ نعمان بادشاہ تھا اس کے علاقے میں بکسرت ہوتے تھے تو اسی نام سے مشہور ہوئے بھئی ازا تصوبہ جب وہ مائل ہوتے ہیں نیچے کی طرح یا مائل ہوتے ہیں بلندی کی طرف آلام و یاقوت وہ جھنڈے ہیں یاقوت کے سرک پتھر ہے نوشیر نعلا رما ہیں جو پھیلائے گئے ہوں نیزوں پر من زبرجد یہ سبز پتھر ہے ان پر فَإِنَّكِ لَمِّن فَإِنَّكُلَّمِّنَ الْعَالَمِي وَالْيَقُوتِ وَالْرُمْحِ وَالْزَبَرْجَدِ محسوس ہیں اس لئے کہ ساہر ایک مالانا یعنی کہ جھنڈا یاقوت نیزہ اور زبرجد یہ سارے محسوس ہیں لیکن مرقب اللَّذِي هَذِهِ الْأُمُورُ مَادَّتُهُ لیکن وہ مرقب کی یہ امور جس کا مادہ ہیں لئے سبھی محسوس ہیں وہ محسوس ہیں لئے انہو لئے سبھی موجود ہیں اس لئے کہ وہ موجود ہی نہیں ہیں وَالْحِصُ لَا اِدْرِكُ اور حص تو ادراک نہیں کرتی مگر وہ چیز جو مادے کے اعتبار سے کیا ہو موجود ہو حاضر و نعندر مدرکی مدرک کے پاس حاضر ہو یعنی حص کے سامنے حاضر ہو وَالْمُرَادُ بِالْعَقْلِي یہ عقلی سے کیا مراد ہے اوپر حصی بتا دیا حصی وہ ہے کہ جس کا ادراک حص سے ہو یا اس کے اجزاء کا ادراک حص سے ہو حص اس کے علاوہ ہیں اَيْمَا لَا يَقُونُ هُوَ بَلَا مَادَّتُهُ مُدْرَكًا بِحْدَ الْحَوَاسِ الْخَمْسِ الظَّاہِرَةِ کہ نہ وہ اور اس کا اور نہ اس کا مادہ وہ مدرک بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ الظَّاہِرَةَ ہو فَدَخَلَ فِيهِ الْوَحْمِيُ لہذا عقلی میں کون داخل ہوا وَحْمِي بھئی عقلی کے ہم نے ایسی تاریخ کی جس میں وحمی بھی اور خود بخود داخل ہو گیا اور وشدانی اس میں وحمی بھی داخل ہوا اَلَّذِي لَا يَقُونُ لِلْحِسِ مَدْخَلُنْ فِيهِ جس کے اندر حص کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وحمی میں حص کا عمل دخل ہے بھئی بلا اور اس کے دانت جو ہیں آپ نے فرض کی اس میں حص کا کوئی دخل ہے اَوْ مَا هُوَ غَيْرُ مُدْرَكٍ بِحَا یا مَعْلَانَا وہ چیز جس کا ادراک عقل سے ہو ہی نہ جی بہا اِحْدَ الْحَوَاسِ جس کا حوا سے مذکورہ سے ادراک ہی بھئی انہوں نے عقلی کی کیا تاریخ کی عقلی وہ سارے ہیں جن کا ادراک حوا سے خمسہ سے نہ ہو یا اس کے مادے کا ادراک حوا سے خمسہ سے تو چاہے وحمی ہو وہ بھی داخل ہوا اور وہ ہر وہ چیز جس کا ادراک حوا سے خمسہ سے نہیں ہوا وہ کس میں داخل ہو گیا اور وہ چیز بھی غیر مدرکن بہا جس کا ادراک حوا سے خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوتا ولیکن نَهُ بِحَيْسُ لَوْ اُدْرِكَ لیکن وہ ہوتے اس طور پر ہیں لَوْ اُدْرِكَ اگر اس کا ادراک ہوتا لَقَانَ مُدْرَكًا بِحَا تو کس سے ہوتا اگر بلا کا ادراک ممکن ہوتا تو یہ کس سے ہوتا حصے ہوتا یا غیر ہے حصے حصے ہوتا ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہاں اگر اس کا ادراک ہوتا تو وہ البتہ ادراک انہی حوا سے ہوتا وَبِحَاذَ الْقَيْدِيَةَ مَيَّذُ مِنَ الْعَقْلِيِيَةَ اور اس قید سے وَحْمِ مُمْتَاز ہو گیا عقلی سے وَحْمِ کیا ہوا مُمْتَاز ہو گیا بھائے معلوم ہو وَحْمِ وَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَو جیسے یہ شاعر کہتا ہے امرو القیس کہتا ہے مولانا حالانکہ مشرفی تلواریں وہ کیا ہیں میرے کیا ہیں پہلو کی جگہ ہیں کیا ہیں پہلو لگانے کی جگہ کیا ہیں میری مشرفی مشارف اليمن مولانا اس کی طرف نسبت ہے وہاں کی تلواریں بڑی مشہور ہی اچھا اے اقتلونی کیا مجھے وہ شخص قتل کر دے گا والمشرفی و مزاجعی حالانکہ مشرفی تلواریں جو ہیں جو آلہ اور عمدہ قسم کی ہوتی ہیں وہ میرے پہلو لگی جگہ ہیں مولانا ان پر میں پہلو لگاتا ہوں وَسْنُونَ تُونَ اور مَسْنُونَ کہتے ہیں تیز دھار والا بھئی مَسْنُونَ کہتے ہیں تیز دھار والا بھئی مُرَاد تیر ہیں موصوف محضوف ہے مولانا سِحَامٌ مَسْنُونَ موصوف محضوف ہے مولانا تیر ہیں تیز دھار والے زُرْق جمع ہے ازرق کی ازرق کہتے ہیں ساق و شفاف ازرق کہتے ہیں ساق و شفاف انیاب جمع ہے ناب کی ناب کہتے ہیں کچھلی کا دانت یہ ایک دانت مولانا اللمبہ ذرا دانت جو ہے نوکھیلہ دانت مولانا اس کو کیا کہتے ہیں کچھلی کا دانت بھئی ناب بھئی اغوال جمع ہے غول کی اغوال جمع ہے غول کی یہ کہتے ہیں بھلا کو بھوت کو جن کو سمجھ میں آیا بھئی کیا مجھے وہ شخ قتل کر دے گا علانکہ مشفی تلواریں میرا پہلوں میں ہیں وَمَسْنُونَتُن اور کیا ہیں اور تیز دھار والے تیر ہیں زورتین صاف و شفاف یعنی چمکدار ہیں تیز مولانا جو تیز ہوگا تیر وغیرہ نوک اس کے آگے جو لوہا ہوگا وہ کیا چمک رہا ہوگا اور تیز دھار والے چمکدار تیر ہیں وہ کیا ہیں میرے میرے پہلو لگانے کی جگہ ہیں وہ چیزیں کعنیابی اغوالی وہ کس کی طرح ہے مولانا تیز دھار والے صاف و شفاف تیر کس کی طرح ہے کعنیابی اغوالی بلاؤں کے دانتوں کی طرح ہے کیا مجھے قتل کر دے گا وہ شخص جو مجھے دھمکیاں دیتا ہے سلمہ کی محبت میں بھئی یہ عمرو القیف تھا یہ سلمہ کسی شخص کی بیوی ہے بھئی کیا ہے یہ اس پر عاشق ہے والا اور اب یہ اس کے خامن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اگر اس پر عاشق ہوں تو کیا یہ مجھے قتل کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا میرے پاس ہر وقت کیا رہتی ہیں مشرفی تلواریں رہتی ہیں اور زبردست قسم کے تیر رہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی مجھے قتل کر دے گا وہ آدمی وہ جو مجھے دھمکیاں دیتا ہے سلمہ کی محبت میں والحالو اور حال یہ ہے مولانا یہ معلوم ہو والمشرفی جملہ حالیہ ہے حال یہ ہے مزاجعی مزاجعی کہ میرے پہلو لگانے کی جگہیں جو ہیں وہ سیفن وہ کیا ہیں تلواریں ہیں منصوبن الى مشارف الیمنی جن کی نسبت کس کی طرف ہے مشارفن یہ یمن میں علاقے ہیں کچھ مولانا یہ کچھ بلند ہے یمن سے تو اس کو مشارفن یمن کہتے ہیں وَسِحَامُنْ اور ایسے تیر ہیں مُحَدَّدَتُنْ حَدَّدَتُنْ کامانا تیز ہونا تیز وہ مسنونہ کا ترجمہ کر رہے ہیں ایسے تیر ہیں مُحَدَّدَتُنْ تیز ہیں نِعَنْ نِسَال کیا چیز ان کے نِسَال نفل کی جمعہ ہے یہ کہتے ہیں نیزے یا تیر کا جو پھل ہوتا ہے اگلا حصہ تیر کی انی مولانا یا اس کی نوک مولانا تیز نوک والے تیز پھل والے تیر ہیں مولانا صافیتن مجلووتن صاف ہیں مولانا مجلووتن چمکائے ہوئے ہیں صافیتن مجلووتن چمکائے ہوئے تیر وَأَنِيَابُ الْأَغْوَالِ اچھا جی وَأَنِيَابُ الْأَغْوالِ اور بلاؤں کے جو دانت ہیں مِممہ ان چیزوں میں سے ہیں لا يدرِكُهُ الْحِصُ جس کا ادراج حص نہیں کری لِعَادَمِ تَحَقُّقِهَا اس لئے کہ ان کا تو ثبوت ہی نہیں مَا أَنَّهَا لَا ادرِكَتْ بَاوجود اس کے کہ اگر ان کا ادراج ہوتا یعنی ممکن ہوتا لَمْ تُدرَكْ إِلَّا بِحِصْتِ الْبَسَرُ تو نہ ہوتا ادراج مگر کس کے ساتھ حصے بسر ہی سے ان کا ادراج ہوتا وَمِممَا يَجِبُو اور وہ چیز یہاں سے وہی بات کر رہے ہیں مَالَا لَا میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا یہ قوت متفقرہ ہوتی ہے قوت متفقرہ کیا کرتی ہے جوڑ اور توڑ کرتی ہے وہی اب بات علامہ تفتزانی آپ کو بتلانے لگے ہیں وَمِممَا اور ان چیزوں میں سے يَجِبُو اَنْيُّ عَلَمَا کہ واجب ہے ان کا جاننا اس مقام کے اندر اِنَّ مِنَ الْقُوَا اَنَّ مِنَ الْقُوَا جو ہے قوتوں میں سے مولانا قوال ادراکی ادراکی قوتوں میں سے وہ چیز ہے يُسَمَّا متخیلتا وَمُفَقِّرَتا ایک قوت ہے ادراک کی قوتوں میں سے ایک قوت کونسی ہے متخیلہ ہے اور مفقِّرہ ہے یہ اسی اسی کے نام ہے مولانا وَمِنْ شَانِهَا اور اس کی شان یہ کیا ہے اس کی حالت کیا ہے ترکیبُ سُورِ وَالْمَعَانِي وہ کیا کرتی ہے خیال سے صورتیں لیتی ہے اور وَحَم سے کیا لیتی ہے معانی لیتی ہے اور ان کو جوڑتی ہے ترکیب کا کیا معنی جوڑنا وَتَفْصِيلِهَا وَتَفْصِيلُهَا اور فَسْلَ فَسْلِ تَفْصِيل کا معنی ہے جدا کرنا تو ان کو جوڑتی ہے اور ان کو توڑتی ہے جدا کرتی ہے وَتَصَرُّفُ فِيهَا اور ان میں تصرف کرتی ہے وَإِخْتِرَاهُ أَشْيَا اللَّهَ حَقِقَتَ لَهَا اور ایسی چیزیں گھڑتی ہے مولانا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی فَالْمُرَادُ بِالْخِيَالِ خِيَالِ سے مُرَاد الْمَادُومُ الَّذِي وہ مَادُوم ہے الَّذِي رَكَّبَتْهُ الْمُتَخَيِّلَةُ جس کو ترکیب دیا ہو متخیلانے بِنَ الْأُمُورِ الَّتِي اُدْرِكَ بِالْحَوَاسِ الظَّاہِرَةِ ایسی چیزوں سے جن کا ادراک کس سے ہوا تھا ہوا سے بھئے خیالی کس کو کہتے ہیں خیالی وہ چیز ہے وہ چیز ہے جو ان چیزوں سے بنی ہو جن کا ادراک آپ نے کس سے کیا تھا وَبِالْوَحْمِ اور وَحْمِ سے مُرَاد مَا اِخْتَرَعَةُ الْمُتَخَيِّلَةُ وہ ہے جس کو گھڑا ہو اختراع کیا ہو بنایا ہو کس نے عُوَدِ مُتَخَيِّلَةَ مِنْعِنْدِ نَفْسِهَا اپنی طرف سے کَمَا اِذَا سَمِعَا جیسے کہ آپ نے کسی نے سنا اَنَّ الْغُولَ شَيْعُن بَلَا کیا ہے ایک چیز ہے يُحْلِقُ النَّاسَ لوگوں کو حلاق کرتی ہے قَدْ صَبُعِ کس کی طرح ہے درندے کی طرح ہے فَأَخَذَتِ الْمُتَخَيِّلَةُ تو شروع ہو بے قوتِ متخیِّلَةُ فِي تَصْوِيرِهَا اس بَلَا کی صورت بنانے لگی تو بوتِ وَحْمِیہَا نے کیا کرنا شروع کر دیا بَلَا کی صورت بنانے لگی بِصورتِ صَبُعِ درندے کی صورت وَاخْتِرَاعِ نَابِ اللَّهَ اور اس کے لئے کس چیز کو گھڑنے کی دانت گھڑنے کے ساتھ کمالِ صَبُعِ جیسے کس کے ہوتے ہیں وَمَا يُدْرُقُ بِالْوِجْدَانِ اور وہ بھی عقلی میں داخل ہو گئی جن کا ادراس وجدان سے ہوتا ہے اَيْدَا قَلَا اَيْذًا فِي الْعَقْلِي مَا يُدْرَقُ بِالْقُوَ الْبَاطِنِ اور داخل ہوا عقلی کے اندر وہ چیز بھی جس کا ادراس قوائِ باطنہ سے ہوتا ہے باطنی قوتوں سے ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے بھئی وجدان کا ادراس ہوا سے ظاہرہ سے ہوتا ہے یا باطنہ سے یہی بات کر رہے ہیں ادراس ہوتا ہے قوتِ باطنہ سے قَلْ لَذَّتِ جیسے لذت ہے مولانا وہی ادراکن یہ پانا ہے ادراکن وَنَّيْلُن ادراک اور نیل کا ایک معنہ ہے وہ ادراک کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے لیمان اس چیز کو ہوا عِندَ الْمُدْرِكِ جو مدرک کے نزدیک کَمَالٌ وَخَيْرٌ کیا ہوتی ہے وہ چیز جس میں کمال ہو اور جو خیر ہو مولانا بِنْحَيْسُ هُوَ قَذَالِكِ اس حیثیت سے کہ وہ ایسی ہی ہو اس حیثیت سے کہ وہ ایسی ہی ہو تو وہ ادراک کرتی ہے مولانا وہ چیز جس میں کمال ہو اور جس کمال اور خیر کا ادراک کرے گی تو نفس کو کیا حاصل ہوگی لذت حاصل ہوگی مولانا تو لذت نام ہے ادراک خواہ کونسا ادراک مولانا کمال اور خیر کا ادراک کمال اور خیر کا ادراک اس سے کیا حاصل ہوگی لذت حاصل ہوتی ہے کس کے قوت کے وہ جس قوت جس جس نے اس کا ادراک کیا اس کے نزدیک اور اس حیثیت سے کہ وہ ایسا ہی ہو یعنی اس میں کمال اور دیکھو یہ مِنْحَيْسُ ہُوَ کی قید اسی لگائی کہ باز وقت حیثیت بدلنے سے کمال اور خیر ختم ہو جاتا ہے مثلا عِتَر ہے مولانا عِتَر کو سونگے ہیں تو بڑی خوشبو لذت نحسوس ہوگی لیکن اسے عِتَر کو زبان پر ذرہ لگائیں آپ مولانا لذت نحسوس ہوگی بھئی نہیں ہوگی تو دیکھو حیثیت بدل گئی تو لذت کس سے بدل گئی تقلیق سے بدل گئی بھئی اسی لئے کہا مِنْحَيْسُ ہُوَ قَزَالِك اس حیثیت سے کہ وہ ایسی ہی ہو خیر اور کمال ہی ہو والعلم مولانا اور علم ہے جیسے تقلیق وَهُوَ اِدْرَاقٌ وَنَّيْلٌ وَهُوَ اِدْرَاقٌ وَحُصُولَ ہے لِمَا اس چیز کا ہوا عند المدرکی آفت وشر کہ مدرک کے نزدیک یہ کیا ہے آفت ہے اور شر ہے مِنْحَيْسِ ہُوَ قَزَالِك اس حیثیت سے کہ وہ حیثی ہی ہو وَلَا يَقْفَأَنَّ اِدْرَاقَ هَذَئِنِ الْمَانَيَنِ لَيْتَ بِشَئِئِمْ مِنَ الْحَوَا سِزْظَاہِرَةِ بھئے لذت کا ادراک ہوا سے زاہرہ سے ہوتا ہے لذت کا ادراک ہوا سے زاہرہ سے ہوتا ہے نہیں ہوتا لذت خارج میں نظر آتی ہے آپ کو تکلیف بھئی تکلیف خارج میں نظر نہیں آتی یہ تو ایک نفسانی کیفیت ہے مالانا یہی بات کر رہے ہیں وَلَا يَقْفَأَن یہ بات مخفی نہیں ہے اَنَّ اِدْرَاقَ هَذَئِنِ الْمَالَيَنِ کہ ان دو مانوں کا ادراک کون مولانا لذت اور علم لئیس بشئیم من الحوا سے زاہرہ تی یہ حوا سے زاہرہ میں سے ان کا کچھ حصہ نہیں ہے وَلَيْسَ اَعْذَا مِنَ الْعَقْلِيَاتِ الصِّرْفَتِ اور اقلیات محضہ میں سے بھی یہ نہیں ہیں لکھاؤ نہیں ہے ماں کیوں اس لئے کہ یہ دونوں جو ہیں من الجزیات ان جزیات میں سے ہیں المستندتی الالحواسی جن کی نسبت کس کی طرف ہے حواس کی طرف ہے بل من الوجدانیات بلکہ کس میں سے ہے وجدانیات میں سے ہے المدرکتی المدرکتی بالقوال باطنہ تی وجدانیات وہ ہیں جن کا ادراک کس سے ہوتا ہے قوائے باطنہ میں سے کشبہ جیسے سیر ہونا مانانا کھانے سے جی بھرنا کشبہ جی بھرنا کھانے سے والجو یہ سارے مانا نا وجدانیات ہیں سیر ہونے کا پتہ کس سے چلے گا وجدان جو اور بھوک کا پتہ کس سے چلے گا فرہ خوشی غم غضب خوف وما شاکل آزالکہ اور جو ان کے مشاکل ہو جو ان جیسی ہو تو یہاں انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو دو معنی ہیں لذت اور علام ان کے ادراک میں حواس زاہرہ کا دخل نہیں ہے بلکہ اور عقل کا بھی دخل نہیں ہے کیونکہ عقل تو ادراک کرتی ہے کلیات کا اور یہ تو کیا ہیں جو زیادہ مولانا کسی خبر سے آپ کو خوشی مل رہی ہے کسی بات سے خوشی مل رہی ہے تو یہ کلی ہے یا جوزی ہے مولانا جوزی ہے مولانا اور یہ اس کا ادراک حواس باتنا سے ہوتا ہے بلکہ کس سے ہوتا ہے وجدان قوتِ وجدان سے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ محضِ عقلیات میں سے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جوزیات ہیں اور عقل کس کا ادراک کرتی ہے کلیات کا وَالْمُرَادُهَا هُنَا الَّذَّتُ وَالْعَلَمُ الْحِسِّيَانِ بھئی لذت اور علم دو قسم پر ہے ایک حصی ہے ایک عقلی ہے لذت اور علم کیا ہے ایک حصی ہے ایک عقلی ہے بھئی لذت اور علم خود تو عقلی ہی ہے مالانا وجدانیات میں سے ہے لیکن حاصل اگر حصی سے ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے حصی ہے اور اگر حاصل عقلی سے ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے عقلی تو کہہ رہے ہیں وَالْمُرَادُهَا هُنَا الَّذَّتُ وَالْعَلَمُ الْحِسِّيَانِ حصی علم اور لذت مراد ہیں وَاللَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَالْلَذَّتُ وَالْعَلَمُ الْعَقْلِيَانِ وہ لذت اور علم جو عقلی ہیں مِنَ الْعَقْلِيَاتِ سِرْفَتِي وہ صرف کس میں سے ہیں؟ عقلیات میں سے ہیں بھئی علم اور لذت دو قسم پر ہیں ایک وہ ہے جس کا ادراک مدرک حص ہو اور مدرک بھی کس سے متعلق ہو حصے اور ایک وہ جو مدرک عقل ہو اور مدرک بھی کیسا ہو عقل ہو اگر مدرک اور مدرک حصی ہیں تو اس سے جو لذت حاصل ہو اس کو کیا کہیں گے لذتیں اگر مدرک اور مدرک کس میں سے ہو عقلی میں سے ہو اس کو کیا کہیں گے عقلی مثلا آپ نے عطر سنگا خوشبو آئی اس سے آپ کو کیا محسوس ہوئی لذت تو یہ سننا کس میں سے ہے حصی میں سے تو مدرک اس کا کون ہوا حصے مشترک حصے مشترک کا بھی پتہ ہے یا بھول گئے آپ سارا جی حصے مشترک بھئے حواس خمسہ ظاہرہ جس کس میں جا کر گرتے ہیں حصے مشترک ان کا مرکز ہے تو حصے یہ یوں کہیں حواس کے ذریعے اس کا ادراک ہوا والا نا اس کو شبو کا اور اس کی بلے سے جو لذت پیدا ہوئی وہ کون سی ہے لذتیں حصی ہے اور کبھی کبھار عقلی چیزوں سے مثلا جیسے آپ کو علم کی فضیلت کا احساس ہوا اور خوشی ہوئی کیا ہوا آپ کو علم کی فضیلت کا احساس ہوا اور خوشی ہوئی اب یہ کس میں سے ہے یہ عقلی میں سے ہے یہ لذت جو آئی اس سے وہ کونسی ہے عقلی ہے مولانا پورا سمجھ میں آگئی بس مولانا حضا ہوا المرام اللہ علم کی حقیقت اللہ علم کی حقیقت